حافت کے خلاف ظلم جاری ہے بولیوز کے مزید دو فیملی ممبرز کو اغوا کر لیا گیا ہے جبکہ بولیوز کے فائننس منیجر محمد مالک پلاننگ اینڈ ڈیوپنٹ ہیڈ عدیل زبیری کو اغوا کیا گیا نامعلوم افراد نے چادر اور چار دیواری کا تقدس تار تار کل خانہ کو حراسن کیا گیا فائننس منیجر محمد مالک کی اہلیہ پر تشدد بھی کیا گیا پولیس اور ایف آئیے کاروائیوں سے لاعلم ہیں بول کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام کبھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے رات گئے کوچیئرمن بول شوئے بحمد شیخ اور بول ہیڈ آفس کراچی پر بھی پولس کا غیر قانونی چھاپا اسی حوال سے بات کر لیتے ہیں ہم ایساعت موجود ہیں بیرو چیف اسلام آباد صدیق جان صدیق ایک بار پھر بول کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلسل انتقامی کاروائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول کو حق اور سچ دکھانے سے روکا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ پیٹرن تو ویسے شروع تھا پچھلے ایک سال سے گیارہ گیارہ بلکہ تیرہ چودہ ماہ سے جب سے ریجیم چینج ہوئی اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ بول کے خلاف انتقامی کاروائیاں ہوئیں پھر ہم نے دیکھا کہ یہ انتقامی کاروائیاں تیز ہوئیں جب شیف صاحب کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بول سے وابستہ دیگر جو صحافی ہیں انکرز ہیں ان کی گرفتاریاں ہوئیں پھر اسی طرح سے معاملات چلتے گئے چلتے گئے اور اب ایسے لگتا ہے کہ جو فرسٹیشن ہیں بول کے دشمنوں کی وہ فرسٹیشن بالکل آخری حدوں کو چھو رہی ہے کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ پہلے شویف صاحب کے گھر کو گرایا گیا اس کے بعد پھر اس سے پہلے بلکہ آکاش نام کو اغواہ کیا گیا شویف صاحب کے گھر کو گرایا گیا پھر اب آپ دیکھیں کہ بول کے مزید دو فیملی میبرز کو اغواہ کر لیا گیا پھر کل رات کو جس طرح سے غیر کانونی طور پر چھاپا مارا گیا بول ہیڈ آفیس میں پولیس داخل ہوئی شویف صاحب کے گھر کے اوپر پولیس گئی تو لگتا یہ ہے کہ کوئی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ بول کی آواز کو مستقل طور پر بند کر دیا جائے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اب وقت بدل گیا ہے اب چیزیں آگے بڑھ گئی ہیں پورا پاکستان دیکھ رہا ہے پورے پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں پورے پاکستان کے لوگ جانتے ہیں پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے بول کو دیکھنے والا ہر شخص ہر فرد جانتا ہے کہ بول کی آواز کیوں بند کی جاری ہے ہر پاکستانی جانتا ہے کہ بول نے اس ریجیم چینج کے بعد اس جبر اس ظلم اس تشدد اس بربریت اس پستائیت کو ایکسپوز کیا ہے بول بولتا رہا ہے بول بول رہا ہے بول بولتا رہے گا اور یہ ظلم کے یہ جو ظلم کا یہ جو سلسلہ ہے نا یہ آخر کہیں نہ کہیں تو جا کر رکنا ہے تو الحمدللہ بول کھڑا تھا بول کھڑا رہے گا اور اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ شعیف صاحب کو اپنے گرفتار کر لیا اور پھر جب دیکھا کہ شعیف صاحب کی گرفتاری سے بھی بات نہیں بنی ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا پھر جس طرح ان پر تشدد کیا گیا پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کس کس کو گرفتار کیا گیا جب اور کچھ نہیں ملا تو اب یہ ایک پیٹرن شروع ہوا ہے کہ پہلے بول کے مارکیٹنگ ہے ان کو آکاش نام کو اغواہ کیا گیا پھر کوئی مطلب تھوڑی سی شرم نہیں آئی کوئی حیاء نہیں ہے کوئی احساس نہیں ہے ان کی بالدہ کی جو گفتگو تھی انٹرنیشنل میڈیا اس پر بولتا رہا پوری دنیا سے آوازیں آئیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا حالانکہ اس سے نقصان کتنا ہوا پاکستان صرف آکاش نام کے معاملے کو دیکھ لیں تین طرح کے نقصانات سب سے پہلے تو یہ میسے گیا کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون نام کی حد تک ہیں آئین اور قانون موتل ہیں انسانی حقوق موتل ہیں یہاں پر عدالتیں بے وقت ہیں بے اثر ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہیں عدالتوں کا ہم نے روک کیا کوئی شنوائی نہیں ہوئی اس کے بعد دوسرا کیا آپ نے میسے ہی دیا وہ یہ میسے ہی دیا کہ جو باہر کی دنیا نے لیا خاص طور پر انڈیا نے جس کو پرابگیٹ کیا کہ کیونکہ آکاش نام جو ہے وہ ہندو تھے تو اس لیے ان کے ساتھ یہ کیا گیا یہ ایک نیگیٹو پاکستان کے مجھ گیا اور تیسرا آپ میسے ہی یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی یعنی آپ نے پہلے جس طرح سے ایکزیکٹ کے ساتھ کیا کہ جو بھی اس طرح سے پاکستان کے لیے کر رہا ہے اس کو ہم نے نقصان اس کا کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے زمین اتنی تنگ کرنی ہے کہ وہ اپنے سرمایہ یہاں سے نکارے اور پاکستان سے باہر چلا جائے اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں بول کے دیگر دو جو ہمارے فیملی میمبرز ہیں بول کے فنیس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داران ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے اغواہ کر لیا گیا ہے پھر یہ ایک سب سے زیادہ میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں نہ تو پڑھا نہ سنا اور جنہوں نے تاریخ دیکھی ہے پچھلے چالیس پچاس سال دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کبھی کہ پاکستان کے اندر اتنی فستائیت ہوئی ہو جس نے اس وقت ہے کیا آپ بول کے جو امپلائیز ہیں فنیس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داران ہیں آپ ان کو اٹھانے کے لیے جاتے ہیں آپ چادر چاردواری کے تقدسم عمال کرتے ہیں ان کے گھر کی خواتین کے ساتھ آپ بدتہذیبی بدتمیزی کرتے ہیں تو یہ ایک نئی چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں صدیق آپ ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ صحافت کر رہے ہیں کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی چینل کو اس طرح زدو کو کیا گیا ہو بلکل ایسی کوئی مثال نہیں ملتی بلکل ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس طرح سے بول کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ مسلسل بول کے جو انکرز ہیں ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یا یہ کرنا چاہتے ہیں نہیں ہوا ہے ہمارے ساتھ سمی برہم صاحب کے ساتھ کیا ہوا عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا ابھی بھی عمران ریاض خان صاحب جو ہیں اس وقت دیکھ لیں اوورال اگر آپ میڈے کی بات کریں پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں جمیل فاروقی کے ساتھ کیا ہوا مجھے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ ابھی بھی بول کے جتنے بھی انکرز ہیں ان کو تھریٹ ہے کہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ فنانس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو مارکٹنگ کے لوگوں کو شویب صاحب کے گھر تو اسے مجھے صرف یہی سمجھاتی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بول کی آواز کو مستقل بند کرنا ہے جو کہ نہیں ہو سکے گا یہ نہیں کر سکیں گے وقت بدل گیا ہے دور بدل گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جاگ رہے ہیں پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی جائیں اصل مسئلہ کیا ہے تکلیف کیا ہے پریشانی کیا ہے پریشانی اور تکلیف یہ ہے کہ آج بول کا لوگوں لے کر کوئی شخص کوئی فرد عوام میں چلا جائے لوگ بھاگتے ہوئے بول کے لوگوں کو دیکھ کے اور مائک کو دیکھ کے آتے ہیں لوگ چومتے ہیں بول کی ڈی ایس ان جی کو لوگ چومتے ہیں بول کے مائک کو یہ محبت ہے لوگوں کی بول کے ساتھ یہ اعتماد ہے لوگوں کا بول کے ساتھ پھر بول ریٹنگ میں جتنے آپ پیمانے اٹھا کے دیکھ لیں سب کے سامنے ہیں بول ریٹنگ میں کہاں پہ کھڑے ہیں بول بولتا رہا بلکل بول عوام کے دلچی آواز بن چکا ہے لیکن اسے زدو کوپ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے انتقامی کاروائیاں کی جاری ہیں صدیق بہت شکریہ آپ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے